بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ نے دیکھا مری میں پاکستان میں کیا حشر ہو رہا ہے دو تین دنوں سے پچھلے جو دون تین دن گزرے کتنے کریسز میں گزرے ہیں وہاں پہ انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ہٹ درمی لگائی ہوئی انہوں نے کہ ہم نے پچاس ہزارے کمرے کا لینا ہے ایک رات کا ستارہ ہزار پہ لیں گے ہم گاڑی کھڑی کرنے کا لیکن سڑکوں پہ برہ باری ویسے ہی پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ کام خرابت ہے بہت زیادہ ہلاکتے ہوئی ہیں لیکن اس طرف طالبان نے جو مری میں برہ پڑتی ہے آپ کو یہ بات بتاتے چلے کہ جو مری میں برہ پڑتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے جتنی برہ باری ہوتی ہے کابل میں افغانستان میں کابل میں اتنی زیادہ برہ باری ہوتی ہے کہ آپ مری کو بھول جائیں گے مری is nothing تو یہ حساب لگا لیں کہ طالبان کے پاس کوئی ہیوی ٹکنالوجی بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے ہمیں یہ کر کے بتایا ہے کہ پاکستانیوں اور مری والوں ایسے برہ ساہ ہوتی ہے اس روڈ سے ایسے کلین کی ہیں انہوں نے اپنے وارس اپ نمبر دیئے ہوئے اپنی پبلکوں کے جہاں پہ برہ باری نظر آتی ہے سڑکوں پہ وہ آپ نے ہمیں تصویر بنا کے ہمیں وارس اپ کرنی ہے اور کچھ ہی دیر میں آپ کو جگہ سڑک آپ کو خالی ملے گی تو ایسا ہی ہوا تو جب ایسا ہوتا ہے تو طالبان سے سیکھنا چاہیے پاکستان کو یا ان کے پاس کوئی ٹکنالوجی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کام کر کے دکھا کے اپنی عوام کو خوش کر دیا ہے کیونکہ جو طالبان کا آڈر آتا ہے وہ کی عام شخصیت نہیں ہوتی وہ صدر یا وزیر ازم کا نہیں ہوتا کام وہ جسٹ انہوں نے بس حکم دینا ہوتا ہے وہاں خلیفہ کی طرح فیصلے ہوتے ہیں وہ انہوں نے حکومت انہوں نے پتہ ہے عوام کو کہ اگر ہم نے کام نہیں کیا ملازموں کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے کام نہیں کیا ہمیں اڑا دیں گے طالبان کیونکہ وہ وہ پریزیڈنٹ کی طرح نہیں ہوتا وہ خلیفہ کی طرح امپلیمنٹ کرتا ہے تو یہ بات سب سے بہترین ہوتی ہے ان کی تو یہ پاکستان کو طالبان سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ یہ چیز ہے ایسے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو ایسے پاکستان سے ہم نے روڈ ساف کرنا ہے ملی میں ایسے فوٹو سیشن کہا کہ کوئی بیل جے پکڑا ہے کوئی کئی پکڑ کے کوئی رمبہ پکڑ کے تو وہ دکھاوا کر رہے ہیں فوٹو سیشن کی حد تک عملی پجامہ کوئی بھی نہیں پناہ رہے ہیں لیکن طالبان نے ایک منٹ میں کار دکھایا طالبان افغانستان میں اس وقت موجود ہیں اور طالبان کا ایک حکم ان کا جو حکم ہے اس کی حکم ادولی کرنا اس کا مطلب ہے اپنی گردن کو اپنے سر سے اڑوا دینا تو یہ وہاں ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کوئی ایسا حکمران آئے جو کہ پاکستان کو صاف کر دے اور اس طرح کے مری کی انتظامیاں کو پانچ ہزار کی کپیسٹی ہے مری کی جہاں پہ لاکھوں گڑیاں آ جو کی تھی تو دیکھتے ہیں ہم ابھی کیا ہوتا ہے کیا صورتحال ہے بننے جالی تو جیسی آپ کو کچھ نطالبان سے سیکھنا ہے تو ابھی آپ سیکھیں پھر اپنے ملک میں ایمپلیمنٹ کریں یہ ہوتی ہے ایمپلیمنٹ شیپ